اپوزیشن کرتے ہیں لیکن یہ چھوئی موئی اپوزیشن ہے پہلے دن جب وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے وہ فوٹیج سب کے سامنے ہے انہوں نے شور شرابہ کیا وہاں سے شروع بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان سے مفاہمت کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور پھر پہنچے کشمیر جب کشمیر کا مقدمہ عمران خان صاحب لڑے تھے وہ ہیڈ لائنز میں تھا شہ سرخیوں میں تھا انہوں نے فضل اور ایمان کو آگے کر دیا کشمیر کو پیچھے کر دیا کشمیر کاؤز کو پیچھے کر دیا جہاں یک جہتی کی ضرورت تھی جہاں حکومت کے ساتھ یک جہا ہونے کی ضرورت تھی اٹھانا تھا بین الاقوامی سطح پر جو مسئلہ اس پر پورا زور مل کے لگانا تھا انہوں نے کنٹینر لے کے اسلام آباد کا رخ کیا عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جوائنٹ سیشن بلائیا عمران خان نے پارلیمنٹ میں اس کو انہوں نے ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کی کرونا جب آیا اس کی اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی فیٹیف کی انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن آئی اس کی اوپر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو نئے بانڈینس میں اس بیسے چونتیس چھیکن چیچ کر دو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے ہر عوامی مفاد کی قانون سازی پہ یہ اپنے ذاتی کیسز ماف کروانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نائنٹ نائن سے پہلے کے کیسز عمران خان صاحب مفاہمت کر لیں ختم کر دیں کیسز کرپشن کی اجازت دے دیں اس سسٹم کو نہ چھیڑیں یہ یہ چاہتے ہیں ہر سطح پہ انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب ان کو نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس دے دیں این آر او قومی مفاہمتی آرڈیننس جس میں آپ کے سارے پچھلے کیسز ماف کر دیتے ہیں کہتے ہونا تو مٹی پاؤ آگے چالتے ہیں اس سے کوئی بھی بات کریں کہتے ہیں سنو این آر او وخاص اڈم بڑھیں نہیں ملے گا این آر او عمران خان نہیں دیں گے ابھی جو الیکشن ہوئی ہے ان کا شور شرابہ ان کا رونا سب پہ آیا عمران خان صاحب نے جد و جہد کی ہے ایک نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے انیس سو چھانوے میں عمران خان جب پولٹیکس میں آئے ہیں انہیں ضرورت نہیں تھی پولٹیکس میں آنے کی اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ دے چکا شورت عزت سب چیزیں وہ دنیا کے عظیم کرکٹر لیکن وہ سیاست میں اس لیے آئے اپنے لیے نہیں اپنی ملے لگانے کے لیے نہیں ایونٹیل میں اپارٹمنٹ بنانے کے لیے نہیں وہ اس لیے آئے کہ سیاست سے یہ کرپشن ملک سے غربت اور کرپشن کا خاتمہ کریں یہ ان کا آنے کا مقصد تھا اور دوسرے کیوں آئے ہوئے ہیں سیاست میں تاکہ وہ کاروبار کریں وہ کرپشن کریں وہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں عوام کو لوٹنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں ایسے ہی تو نہیں ان کے حالات بہتر ہو جاتے اور عوام کے حالات بھرے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے ملک کی اپوزیشن پی ڈی ایم آپ کے سامنے جتنی بھی کوشش کر لیں عمران خان صاحب کو بلیک مل کرنے کی عمران خان صاحب نے ملنی ہونا رضا ربانی نے تو سی او ڈی کا لفظ بھی نہیں بولا اپنی ابھی دلائل جو چل رہے ہیں وہ ایسے میں سی او ڈی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لکھا سی او ڈی میں چارٹر او ڈیموکریزی میں ہیں مہترمہ بین ازی بھٹو صاحبہ اور نواز شریف انہوں نے سائن کی کہ سینٹ کی الیکشن اوپن بیلٹنگ سے ہوگی نہ صرف اوپن بیلٹنگ سے بلکہ ایڈنٹیفائیبل ووٹ سے اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹرانسفرابل ووٹ ہوتا ہے ایس ٹی وی تو بابا ایک بیلٹ پیپر پہ آپ اپنے پریفرنسز لکھتے ہیں ووٹ ڈالتے وقت ایم پی اے جب اپنے پریفرنسز لکھتا ہے ون ڈو ڈو ڈری وہی بیلٹ پیپر جو وہ ڈالتا ہے وہ ایڈنٹیفائیبل ہو تاکہ اس سے اس سے چیک ہو سکے کہ کس نے کردنگ کی ہے یہ چوری کا راستہ نہیں بند کرتے چوری کا راستہ کھلا رکھتے ہیں اور اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں کہ چوری کرنے تو بعد میں دیکھیں گے چوری کا راستہ ہی روک لیں اس کو ایڈنٹیفائیبل ووٹ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا پارٹی ہیڈ کو کم از کم پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کس بندے نے کدھر ووٹ دی ہے مناسب جو تراسب ہے نمائندگی ہے صبحی اسیمبلی میں لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ جو ایم پیس پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے وہ ٹرسٹی ہیں عوام کے انہوں نے آگے ووٹ دینی ہے اور جو صبحی اسیمبلی میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی رپریزنٹیشن ہے اسی حساب سے سینٹ کے اندر اس کی تجوانی ہونی چاہیے یہ ہے جمہوریت عمران خان سب جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ دوست دھاندلی کرپشن دوخہ دہی کے ساتھ کھڑی ہے اپوزیشن تو یہ بنیادی فرق ہے دوسری چیز اس سارے بیچ یہ جو اوپن بیلٹ ہے اس کے بیچ اپوزیشن کا بہت ہی غلط ایک رویہ رہا وہ اس لیے دو ہزار چودہ میں جب عمران خان صاحب الیکشن دھاندلی کے خلاف ایک مہم چلا رہے تھے بہت بڑی کیمپین انہوں نے چلائی ایک سو چھبیس دن کا انہوں نے الیکشن دیا جھرنا دیا اور اس کے بعد جب الیکشن دیکھا گیا تو بے ذابط گیاں کرپ پریکٹسز یہ چیزیں سامنے آئیں یہ سارا مقصد تھا الیکشن کے سسٹم کو ٹھیک کرنا دوہزار پندرہ میں نون لیگ نے بات کی کہ وہ سینٹ کا ووٹ اوپن کریں مران خان صاحب نے کہا میں ساتھ دوں گا ان کا تعریف کی کہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں خود کہتے رہے ہیں اور آج اپنی بات سے نون لیگ والے بھی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی والے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی والے کیوں زیادہ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں ہیں دھندے کے لیے لوگوں کو تو خیر قوم کے سامنے ہیں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں قوم کے سامنے جنر الیکشن میں بھی بائی الیکشن میں بھی اور سینٹ کی الیکشن میں بھی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ اگر انتخاب بیلٹ سے ہوں گے تو کیا پاکستان دے رہی کہ انسان سینٹ میں سریعہ خاصت کرسکے گی اور اس کے ساتھ کوٹر سوال دس کا الیکشن میں جنر الیکشن میں تمام طرح ناکام ہیں کیا یہ ناکامی ہوا کہ لوگوں کو جنروں پر حضور ہوتی کیا وہ بیس پیزائیڈ اگر سر کو تحفظ مقرام نہ کرسکے دیکھئے جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی سیکرٹ ہو اوپن ہو پی ٹی آئی اپنی نشستن جیتے گی ٹھیک ہے پی ٹی آئی جیتے گی یہ پھر بھی رو رہے ہوں گے یہ پھر بھی رویں گے جس طرح ڈسکا میں روئے ہیں اور ڈسکا میں ہم کہا چکے ہیں دوبارہ آجو میدان میں ٹھیک ہے